یہ ہے کہ سجدے میں سجدہ پیشانی پہ کرنا چاہیے یا ناک پہ کرنا چاہیے یا دونوں پہ کرنا چاہیے سجدہ پیشانی اور ناک دونوں پہ کرنا چاہیے یا صرف پیشانی پہ کرنا چاہیے یا صرف ناک پہ کرنا چاہیے ایک سوال ہے جس کا جواب علماء نے مختلف انداز میں دیا ہے فرماتے ہیں کہ تمام علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ سجدہ پیشانی اور ناک دونوں کو زمین پر ٹیک کر ہی کیا جانا چاہیے دونوں سجدے میں ٹکنا چاہیے لیکن اس آدمی کا کیا حکم ہے جو سجدے میں صرف اپنی پیشانی تو زمین پر ٹکاتا ہے لیکن ناک زمین پر نہیں ٹکاتا ناک نہیں لگاتا زمین پر تو کیا اس کا سجدہ ہوا یا نہیں ہوا اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی تو اس بارے میں علماء اکرام کی رائے مختلف ہیں نمبر ایک فرماتے ہیں کہ دیکھئے پیشانی سجدے میں زمین پر لگانا واجب ہے پیشانی کھلی پیشانی کھلی پیشانی کا مطلب اس کے اوپر امامہ آنے رہنا یا ٹوپی اوپی کوئی کپڑا بیچ میں ہائے زمین کے درمیان میں اور پیشانی کے درمیان میں سجدہ کرتے ہوئے دونوں کے درمیان میں نہ بال ہونا چاہیے نہ ہی امامہ ہونا چاہیے نہ ہی ٹوپی ہونا چاہیے نہ ہی کوئی اور چیز ہونا چاہیے بلکہ سیدھا پیشانی زمین کو لگنا چاہیے سجدے کے مقام پر وَيَكْفِ بَعْضُحَا پوری پیشانی نہیں لگی تو نہیں لگی کم از کم پیشانی کا کچھ نہ کچھ تو حصہ ضرور لگنا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ ناک کو بھی زمین پہ رکھنا مستحب ہے اور اگر کوئی چھوڑ دے تو جائز ہے نماز ہو جائے گی پیشانی کا کچھ نہ کچھ حصہ تو رکھنا زمین کے اوپر ضروری ہے البتہ کوئی اگر ناک رکھ لے تو ناک کا رکھنا اچھا ہے مستحب ہے لیکن اگر ناک نہیں رکھا کسی نے زمین پر نہیں تکائی تو اس کے باوجود بھی سجدہ ہو جائے گا بعض علماء کا یہ قول ہے البتہ وہ فرماتے ہیں وَلَوْ اَقْتَسَرَ عَلَى الْعَنْفُ وَتَرَقَ الْجَبْحَا لَمْ يَجُسُ اگر کوئی آدمی ناک کے اوپر سجدہ کرے اور پیشانی زمین کو نہ لگائے تو پھر جائز نہیں ہے یعنی اس کا سجدہ نہیں ہوگا تو یعنی پیشانی کا زمین تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ پیشانی کا زمین پر لگنا ان کے پاس واجب ہے اور ناک کا لگنا واجب نہیں ہے سنت ہے اچھا ہے افضل ہے یہ کس کا قول ہے امام شافع رحمت اللہ علیہ کا اور امام مالک کا اور اکثر فقہ کا یہی قول ہے کہ پیشانی زمین پر لگنا ضروری ہے ناک ضروری نہیں ہے مستحب ہے افضل ہے اچھی چیز ہے لیکن اگر کوئی ایسا پیشانی نے رکھ کے خالی ناک رکھ کر لیا تو ہوتی نہیں ہوتی یہ ایک مسئلہ ہے تو شوافے کے پاس اور امام مالک اور اکثر فقہ کے پاس صرف ناک کے اوپر سجدہ کر لیے تو نماز سجدہ نہیں ہوتا سجدہ نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی اچھا دوسرا قول ہے امام آزم ابو حنیفہ ان کے استدلال وہ یہ باتیں کس حدیث سے بیان کرتے ہیں تو وہ فقہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ انہی کی حدیث ہے جو امام احمد اور دیگر ظاہر ظاہر حدیث پر عمل کرنے والے جو علماء ہیں انہوں نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے اسی سے استدلال امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے انہوں نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ سات آزا پر حدیث میں ہے سجدہ سات آزا پر ہوتا ہے دو پیر اور دو گھٹنے کتنے ہو گئے چار دو ہاتھ کتنے ہو گئے چھے اس کے بعد کیا بچا پیشانی تو پھر جب ایک چیز پیشانی ہے تو پیشانی مطلب یہ ہوا کہ چہرہ پیشانی مراد لے کے چہرہ لیا گیا ہے تو ناک اور چہرے دونوں کو پیشانی میں جبہا میں شامل کیا گیا ہے تو ناک زمین پہ ٹکے یا پیشانی زمین پہ ٹکے ایک ہی بات ہے کیونکہ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے امام آزمہ ابو حنیف رحمت اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں اس میں یہ الفاظ بھی ہے کہ وَقَالَ أَبُو حنیفت رحمہ اللہ اچھا تو اس طرح سے اگر ان کی بات لی جائے جو ناک پر بھی کرنا اور پیشانی پر بھی کرنا مراد لیتے ہیں اور ناک اور پیشانی کو الگ الگ آزو سمجھتے ہیں تو آٹھ ہو جائیں گے آزو حدیث میں سات آزا پر سجدے کا حکم آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس لئے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیشانی اور ناک کو ایک ہی آزو شمار کیا گیا ہے اس لئے دونوں میں سے کسی ایک پر بھی کر لیں گے تو کافی ہوگا اگرچہ کہ افضل اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ دونوں کو سجدے میں رکھنا چاہیے یہ ہو گئی بات اس سلسلے میں یہ ایک دوسری سنت تھی سجدے کی اب سجدے کی تیسری سنت یہ ہے تیسری سنت تھی